تلنگانہ کی حکمرہ جماعت DRS کا چھنڈا پندگا آج ریاست بھر میں منایا گیا اس موقع پر بیشتر بزراء اور برسر اختیدار جماعت کے لیڈروں نے اپنے اپنے حلقوں میں پارٹی کا پرچم لہر آیا تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ تلنگانہ کے اینیمل ہزبنٹری منسٹر تیس نیوہ سیادف نے بنسی لال پیٹ اور گوشہ محل میں پارٹی کا چھنڈا لہر آیا ان پروگراموں میں پارٹی کے کارکنوں کی قصیر تعداد دیکھی گئی تیاریس کی جانب سے ہر گاؤں میں اس پروگرام کا احتمام کیا گیا تیاریس کے ایم ایل ایم گوپینات نے حیدرباد کے حلقے سیملی جوبلی ہلس میں منخدہ تقاریب میں گلابی پرچم لہر آیا اور بائیک ریلی میں شدگت کی شہر ہیدرباد کے ریڈ ہیلز دیویجن میں ٹیاریس ایم ایل سی ایم ایس پربھا کر کنٹیسٹیٹ کورپوریٹر سریتہ نے دیگر پارٹی خیائدین و کارکنان کے ہمرا آج پارٹی کا پرچم لہر آیا چیپ منسٹر کیسی آرک صاحب کے ہدایت پر اور ہمارے سٹی کے منسٹر تلسانی سینوہ زیادہ ہو صاحب کے نگرانی میں آج جو ہے سارے تلنگانے میں جو ہے پارٹی کا جنڈا لہرہ کا پروگرام میں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار سو بلوگ ایک جگہ مل کر اپنے اپنے جو بھی مسائل ہے اس کے لیے بات کرنے کے لیے اور ایک طرف خوشیاں جو ہے یہ ہے کہ آج دلی میں ہماری جو ہے ٹیاریس پارٹی کی آفیس وہاں پہ جو افتداد کرنے آدلواد رکنے سمجھلی جوگو رمنا نے آدلواد ہیڈکوارٹرز میں ٹیاریس پارٹی دفتر میں پرچم لہرہ آیا اس دوران ٹیاریس قیدین ٹاؤن صدر سید ساجی دکدین وائس چیرمن سہی رمضانی محمد یونوس اگبانی مارکٹ چیرمن ایم پرہلات گووردن ریڈی اے بوجہ ریڈی محمد زہور احمد کاؤنسلر و کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی پرچم کشائی سے پہلے ایم ایل اے کیمپ آفیس سے پارٹی آفیس تک مارچ بھی نکالا گیا وہیں تمام وارڈز میں بھی پرچم کشائی انجان دی گئی وائس چیرمن زہی رمضانی نے وارڈ نمبر 29 اور ٹیاریس خاید محمد یونوس اگبانی نے وارڈ نمبر 38 میں پارٹی کا پرچم لہرہ آیا موجودہ خاید موجودہ میں پرچم کارکنان کی کارکنان کی کارکنانی بنید تیاریس کاروان حلقہ انچارج جیون سنگھ اور زیاغولہ سابق کورپوریٹر مطرہ کرشنہ کی نگرانی نے زیاغولہ پارٹی آفس میں تیاریس کا پرچم لہر آیا گیا ریاست تلنگانہ کی پہلی خاتون بلدی صدر نشین لاونیا وہ سابق چیر پرسن بلدیہ زہر آباد نے آئی بی گیسٹ ہاؤس میں پرچم پشائی انجام دی اس تقریب میں سابق صدر نشین بلدیہ زہر آباد منکل زباش اور دیگر نے شرکت کی ونپرتی میں امبتکر چوراہے سے راجیس چوراہے تک ریالی نکالی گئی اور پارٹی کا پرچم لہر آیا گیا اس دوران برپرتی کے مختلف منڈلوں اور دیہاتوں میں کسانوں گلہ کرما اور ماہگیر تفخے کے افراد نے بھی تیاریس پارٹی کا پرچم لہر آیا اس پروگرامز میں تیاریس خیادین و کارکنان کی بڑی تعدادنہ حصہ لیا خمم ٹیاریس پارٹی دفتر میں آج جھنڈا بندگا تقریب مناخت کی گئی اس موقع پر آر جے سی کرشنا نے پرچم کشائی انجام دی اس دوران میئر نیرجہ ڈپٹی میئر سودا چیئرمن اور دیگر موجود تھے زلے کامریڈی کے باسوارہ میں بھی آج تیاریس پارٹی خیادین پوچارم سرینیواز ریڈی پوچارم باسکر ریڈی کی نگرانی میں ہر وارڈ اور پارٹی ہیڈکوارٹر میں چھنڈا پندگا منائی گیا اس موقع پر تیاریس خیادین منصفل کاؤنسلر اور دیگر موجود تھے آرمور میں واقع حضرمی کامپلیکس میں تیاریس قائدین نے جھنڈا پندگا مناتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی اور مٹھائیاں تقسیم کی اس موقع پر آرمور بلدیا وائس چیئرمن شیخ منو سینئر خیاد تیاریس عثمان علی حضرمی سینئر لیڈر سومیر احمد زیرات نگر کاؤنسلر امتیاس نمائندہ کاؤنسلر سیدہ تیخ پیاس عبد الرحمان کے علاوہ دیگر مائنورٹی خیادین موجود تھے ہندوستان کی تاریخ میں جو ایک چھوٹی سی ریاست اُبر کے آئی تھی جس کو لوگ تلنگانہ کے نام سے جانتے ہیں اس کی پہچان کے لیے ہمارے جو تلنگانہ کی آزادی کی جو پہچان ہے جناب کیسیہر صاحب انہوں اپنی جدو جہد سے لڑ کر دہلی میں جو ہندوستان کا دل ہے جو ہندوستان کی پہچان ہے دہلی وہاں پر تلنگانہ بھوان کا آج ایک فونڈیشن سٹون رکھ کر بہت بڑا تلنگانہ بھون بنانے جا رہے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان میں کہیں نہ کہیں ایک سنیرہ تلنگانہ ہے بودھن حلقے اسمبلی میں بھی ٹی آر ایس پارٹی نے جھنڈا پندو کا منایا اس موقع پر صدر نشین بلدی ٹی پادما شرط ریڈی فلور لیڈر راما کرشنا صدر اربن پارٹی یادف موتمت پارٹی عبد الرحمان اخلیتی صدر بابا این آرائی اشفاق علی اماد الدین رفائی شرط ریڈی جاوید میر علیہ زلی و دیگر نے پارٹی کا پرچھم لہ رہایا اور ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی واضح ہے کہ حال ہی میں پارٹی کے کارگزار صدر وہ وزیر انفرمیشن ٹیکنولوجی کے تارک ارامہ راؤ نے اس پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے کی خواہش کی تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج ہی سے پارٹی کی ویلیج اور وارڈ کمیٹیوں کی تشکیل کا کام کیا جائے گا بیورو ریپورٹ بی بی این نیوز بودھن میں آج ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے منخدہ پرچھم کشائی پروگرام میں مخامی بلدیاتی حلقہ اٹھارہ کے ایک سکول میں خومی ترنگا لہرانی کی جگہ پر ٹی آر ایس پارٹی کا پرچھم لہرانی کا واقعہ سامنے آیا جبکہ بودھن منڈل کے جھاڑی جمالپور میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ رونما ہوا جس پر اپوزیشن پارٹیاں کانگریس اہم آدمی پارٹی مجلس اتیاد المسلمین نے کلیکٹر زلہ نظام آباد سمیت مخامی ایم ای او آر ڈی او ڈی او سے اس خصوص میں نمائنگی کی اور سخت نوٹ لینے کا مطالبہ کیا سوشل میڈیا پر اس قبر نے سنسنی پھیلا دی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سیدھے زلہ کلیکٹر نارائن ریڈیس سے مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے میں وہ فوری کاروائی کریں ٹی ایر ایس کے جھنڈا پروگرام کے موقع پر گدوال سلے کے اندہ ویلی میں مخامی رکن اسیملی کو کسانوں اور عوام کی برہامی کا سامنا کرنا پڑا تلنگانہ اسیملی میں عالم پور حلقے کی نمائنگی کرنے والے وی ایم ابراہم کو روک کر کسانوں اور مخامی افراد نے آپ پاشی کے لیے پانے کی ادم برہامی پر برہامی صاحب کی ان کسانوں نے کہا کہ جھنڈا پروگرام سنگ بنیاد تخاریب اور افتتائی تخاریب کے لیے وہ دہاتوں کا دورہ کر رہے ہیں لیکن عوام کے مسائل دیکھنے اور ان کے حل کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے کسانوں نے رکن اسیملی کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے بغیر دوبارہ دہات کو نہ آئیں صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں ایبٹس کوٹھی ملک پیٹ سے صرف پندرہ منٹ کے فاصلے پر گراؤنڈ پلس فائی فلورز کی بلڈنگ جہاں ٹو بی ایچ کے اور ٹری بی ایچ کے کے فلیٹس دستیاب ہیں زکین ایسوسیٹس کی جانب سے بہترین سٹرکچرل ڈیزائننگ کا مایانات سٹرکچر 24 آورز وارٹر سپلائی پارکنگ فیسلیٹی مسجد اور پلے گراؤنڈ کے خریب جہ ایم سی اپروف لون اور انسٹالمنٹس کی سہولت کے ساتھ بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625